اسلام علیکم ورحمت اللہ ہیلا ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل اور ہیلا ایم ٹی ایم بوکس ڈاٹ کام کی جانب سے ایک بہت زیادہ اہم ویڈیو کے ساتھ آذروں جتنے بھی لوگ ایسٹی سی پہ یوز کرتے ہیں ان سب کے لیے ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ایک ویڈیو کے اندر ہم چار سے پانچ بینک جو ہیں وہ کور کریں گے یعنی ایک ویڈیو کے اندر ہی یہ نہیں ہے کہ الگ الگ ویڈیو ہر بینک کے لیے بنائے ایک ویڈیو کے اندر ہی سارے بینک کور کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسٹی سی پے نے اپنے سارے یوزر کے صداد نمبر چینج کر دی ہیں صداد نمبر حالی صداد نمبر چینج نہیں ہوا پہلے ایسٹی سی پے ٹیلی کمیونکیشن میں آتا تھا اب ایسٹی سی پے کو ٹیلی کمیونکیشن میں سے نکال کے فائننشل یا بینکنگ سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے یعنی انہوں نے اپنے سسٹم کو اپگریڈ کر دیا ہے تو جس کی وجہ سے الراجی، البلاد، الجزیرہ یا پھر الائلی کسی بھی بینک سے جب آپ صداد پیمنٹ کے ذریعے اپنے ایسٹی سی پے اکاؤنٹ کو ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ایسٹی سی پے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مشکل کا سامنا کرنا پاڑا ہوگا کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتے ہیں تو وہ ایرر کس وجہ سے آتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کس طریقے سے صداد پیمنٹ کے ذریعے اپنے ایسٹی سی پے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرنے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم پرسیجر کی جانب چلتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سارے بینکس کا بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک والے بٹن پر کلک کر دیں لائک کرنے سے اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا ایک روپیا بھی ہرچ نہیں ہوتا دس سیکنڈ بھی نہیں لگتے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تو اس کے لیے ایسٹی سی پے اپلیکیشن کو سب سے پہلے اوپن کر کے ہمیں صداد نمبر اپنا جو ہے وہ نکالنا ہوگا صداد نمبر نکالنے کا طریقہ بلکل اسی طریقے سے یہ ایسٹی سی پے اپلیکیشن کو اوپن کیا ایڈ منی پہ کلک کیا اور صداد پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں صداد نمبر آ چکا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں اس کو کاپی کرنے کے بعد اب یہاں پہ ایک اور چیز اپنے نوٹ کرنی ہے یہاں پہ اوپر دیکھے لکھا ہوا ہے ایسٹی سی پے اور ساتھ میں کوڑ لکھا ہوا ہے ٹو زیرو سیون اب یہ ٹو زیرو سیون بھی آپ نے یہ نوٹ رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ صداد نمبر بھی آپ نے کاپی کر لینا ہے اب سب سے پہلے چلتے ہیں الراجی بینک کی جانب تو یہاں سے میں نے الراجی بینک کی امبائل اپلیکیشن کو اوپن کر لیا ہے جب بھی الراجی کی امبائل اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو یہ مین پیج یہی آپ کے سامنے آتا ہے تو یہاں پہ یہ پیمٹس لکھا ہوا ہے پیمٹس پہ ہم نے کلک کرنا ہے پیمٹس پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد ون ٹائم پیمٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے ون ٹائم پیمٹ پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئی اب پہلے ایسے ہوتا تھا ہم یہاں ٹیلی کم پہ کلک کرتے تھے ٹیلی کم انٹرنیٹ اور یہاں سے ہم ایس ٹی سی پہ کو سلٹ کرتے تھے یعنی کہ فرسٹ نمبر 001 کو لیکن ابھی 001 سے آپ پیمٹ نہیں کر سکتے ابھی آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں تو پھر یہ جو مین پیج ہے یہاں سے ہی آپ سرچ کریں گے 207 207 کریں گے ابھی دیکھیں 207 پہ دو آگئے ایک یہ اوپر آگیا 207 ایس ٹی سی پہ ایک نیچے بینکنگ اینڈ فائننس میں آگیا 207 ایس ٹی سی پہ پری پیڈ تو جس بھی بینک کے تروں آپ نے ایس ٹی سی پہ صدار نمبر پہ پیمٹ کرنی ہے آپ نے پری پیڈ میں کرنی ہے پوسٹ پیڈ میں نہیں کرنی پری پیڈ سیم ہوتی ہے ہم کارڈ اس میں ریچارج کرتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک پری پیڈ سسٹم ہے پوسٹ پیڈ وہ ہوتا ہے جو بل والا سسٹم ہوتا ہے تو یہ ہمارا بل والا سسٹم نہیں ہے اب یہاں تو یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ مین پیج ہے اسی کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں لیکھا وہ آپ کے ملے گا بینکنگ اینڈ فائننس تو بینکنگ اینڈ فائننس پہ آپ نے کلک کرنے تو اس کے اندر آپ کو 207 کورٹ جو ہے اب یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں 207 یہ دیکھیں 207 کیا اسٹی سی پی پری پیڈ یہ اسٹی سی پی پری پیڈ کو آپ نے سلٹ کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے وہ اسٹی سی پی یعنی جو صدات نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے گیٹ ڈیو اماؤنٹ پہ کلک کرنی ہے تو یہاں پہ کوئی بھی اماؤنٹ نہیں آئی کیونکہ یہ پری پیڈ ہے تو یہاں پہ میں سو ریال جو ہے وہ لکھے اس میں ڈیپوزٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو سلٹ کیا اور کنفرم پہ کلک کر دیا کنفرم پہ کلک کروں گا ون ٹائم پاسورڈ آئے گا ون ٹائم پاسورڈ کے بعد یہ میری اماؤنٹ یہ ون ٹائم پاسورڈ انٹر کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی یہ میرے یہ سو ریال جو ہے یہ ایسٹی سی پی میں آ جائے گا الراجی کا یہ طریقہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کو الراجی اپلیکیشن کو میں کر دیتا ہوں کلوز اب دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں ال اہلی کی طرف ال اہلی سے یہ بلکل مین پیج ال اہلی کا اوپن ہو چکا ہے ایسے ہی آپ کے سامنے آتا ہے جب بھی آپ اوپن کرتے ہیں اس میں سے بھی اسی طریقے سے صداد پہ اپنے کلک کرنا ہے صداد پہ کلک کریں گے ون ٹائم صداد پیمنٹ پہ اپنے کلک کرنا ہے ون ٹائم صداد پیمنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ آیا ہوا ہے صدی ٹائم کمپنی یعنی کہ ایسٹی سی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں سے اس کو سلٹ کرتے تھے ایسٹی سی پے کو اور یہاں سے ہم پیمنٹ کر دیتے تھے یعنی کہ اسی کے اوپر رہنے دیتے تھے 001 پہ اور نیچے ہم وہ صداد نمبر لکھ کے پیمنٹ کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب یہاں پہ آپ کو سلٹ پہ کلک کرنا ہوگا یہاں سے آپ کو سرچ کرنا ہوگا 207 یہ 207 ہم نے کیا یہاں سے دیکھیں ایسٹی سی پے آ گیا تو اس ایسٹی سی پے کو یعنی کہ 207 کوٹ کو آپ نے سلٹ کر کے تو یہاں پہ نیچے آپ نے اسی طریقے سے صداد نمبر لکھنا ہے صداد نمبر لکھ کے آپ نے پروسیٹ پہ کلک کرنا ہے پروسیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر آیا پوسٹ پیڑ تو یہاں سے آپ کو پوسٹ پیڑ کو ہٹا کے تو یہاں سے آپ نے ریچارج پہ کلک کرنا ہے ریچارج پہ کلک کر کے تو یہاں پہ آپ اماؤنٹ لکھیں گے کتنی اماؤنٹ ہے اتنی اماؤنٹ لکھیں پرسیڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہی پرسیڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اسی طریقے سے وہ کوڈ آئے گا ون ٹیم پاسورٹ یعنی کہ جو آپ کے موبائل پہ آتا ہے تو ون ٹیم پاسورٹ آپ یہاں سے لائیں گے تو یہ دیکھیں الاحلی کی پیمٹ جو ہے یہ بھی ہو چکی ہے اور یہ جو اوپر سو ریال یہ دیکھیں میرا صداد میں آ چکا ہے یہ الراجی والا صداد میں سو ریال آ چکا ہے یعنی کہ الاحلی سے بھی ہو گے اور الراجی سے بھی ہو گے اب ہم چلتے ہیں البلاد کی جنب البلاد کی اپلیکیشن جو ہے اس کو میں لاغن کر لیتا ہوں تو یہاں سے البلاد کی اپلیکیشن جو ہے اس میں میں لاغن ہو چکا ہوں اس میں لاغن ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ نیچے تین نکتے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے klik کرنی ہے تو یہاں پہ صداد payment پہ آپ کو klik کرنی ہے صداد payment پہ klik کریں گے اب تیسرے نمبر پہ ہے prepaid تو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ جو prepaid ہے آپ نے اس پہ klik کرنا ہے اس پہ klik کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں companies آ چکے ان میں دیکھیں لاسٹ میں ہے 207 estec پہ تو یہ 207 estec پہ جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اب یہاں پہ آپ نے صداد نمبر لکھنا ہے صداد نمبر لکھیں آپ نے نیچ پر کلک کرنا ہے نیچ پر کلک کریں گے نیچے آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے میں اس میں ایک ریال بس کر دیتا ہوں ایک ریال لکھا اس کے بعد نیچ پر کلک کروں گا وہ مجھے کنفرم کرنے کے لیے بولے گا تو میں اس کو رائٹ سائٹ پہ کنفرم کی طرح سویب کر دوں گا تو یہ دیکھیں میرا یہ بھی ایک ریال جو ہے یہ اس میں ہو چکا ہے تو یہ طریقہ تھا الاحلی سے بھی آپ کو بتا دیا البلاد سے بھی آپ کو بتا دیا اور اس کے علاوہ الراجی سے بھی آپ کو بتا دیا اب ہم چلتے ہیں الجزیرہ کی جنب الجزیرہ بینک کی جنب تو الجزیرہ بینک کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم اس میں لاغن ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرا ایک ریال جو ہے یہ بھی آ چکا ہے جو ہم نے البلاد سے کیا تھا تو اس کے بعد یہاں پہ الجزیرہ اپلیکیشن میں ہم لاغن ہو چکے ہیں اس میں صداد پہ آپ نے کلک کرنا ہے صداد پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ پلس کا نشان اوپر ملے گا پلس کے نشان پہ آپ نے کلک کرنا ہے پلس کے نشان پہ کلک کر کے یہاں سے آپ نے 207 جو ہے اسی طریقے سے STC پہ سلٹ کرنا ہے اس کے بعد سبسکرپشن نمبر میں آپ نے اسی طریقے سے یہاں سے جو آپ کا صداد نمبر STC پہ کا وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ بیلر نکنے میں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں نے MTM STC لکھ لیا اس کے بعد آپ نے پرسیڈ پہ کلک کرنا ہے پرسیڈ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا یہاں پہ آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے کنفرم پہ کلک کریں گے ون ٹیم پاسورڈ آئے گا آپ کے موبائل نمبر پہ وہ ون ٹیم پاسورڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ون ٹیم پاسورڈ آپ لکھیں گے تو یہ صداد نمبر ہمارا جو ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد فنش پہ کلک کریں گے فینش پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے سردات پہ کلک کریں گے سردات پہ کلک کریں گے تو اب یہاں پہ وہ نمبر آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں M.T.M.S.T.C لکھا تھا یہ آ چکا ہے تو اس کو میں نے سلٹ کر لینا ہے سلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اماؤنٹ لکھ نہیں ہے کتنی اماؤنٹ کیسے میں کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک ریال لکھ دیا اب ایک ریال اس میں نہیں کر سکتے اس میں کم از کم سو ریال کر سکتے ہیں تو اب سو لکھوں گا اس کے بعد پے پے کلک کروں گا پے پے کلک کرنے کے بعد یہاں سے وہ نیچے اکاؤنٹ سلٹ کرنے کا بولے گا یہاں پے کلک کر کے تو اپنے اکاؤنٹ کو سلٹ کرنا ہے لیکن ابھی میرے اکاؤنٹ میں صرف پانچ ریال پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے آپ اکاؤنٹ سلٹ کر کے پے بل پے کلک کریں گے تو یہ آپ کا یہاں سے پے ہو جائے گا یعنی کہ یہ طریقہ تھا اس طریقے سے آپ یہ چار بینکس آپ کو بتا دیا ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی آپ کے بینکس ہوں گے بلکل اسی طریقے سے 207 آپ نے جا کے یعنی کہ بلر کمپنی میں سے 207 آپ نے سرچ کرنا ہے 207 اسٹی سی پے کا جو آئے گا 001 پہ جو اسٹی سی پے آئے گا وہ نہیں کرنا 207 پہ جو اسٹی سی پے آئے گا یعنی کہ 207 جیسے ہم نے سرچ کیا تھا پیچھے چار بینکس آپ کو بتائیں انہی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ کا کسی اور بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی دھوام یا رکھے گا اللہ حافظ